ہمالیہ کے پہاڑوں میں جنم لینے والا دنیا کا عظیم الشان دریاء دریائے سندھ صدیوں سے بہتے اس دریاء کے کنارے داستانوں نے جنم دیا تہذیبیں قائم ہوئیں اور مٹ بھی گئیں لیکن دریاء بہتا رہا اس کا آخاز طبت کے ہندو کش پہاڑوں میں پگلنے والی برف سے ہوتا ہے پھر کشمیر کے راستے یہ گلگت پلکستان میں داخل ہوتا ہے سرہکرم کے پہاڑوں کے بیچ بلکھاتا یہ دریاء پنجاب اور سندھ کی زمینوں کو سیراب کرتا بلاخر سمندر سجا ملتا ہے پچھلی صدی کے دوران ہم نے اس دریاء پر ڈیم بنائے اور بیراجیں قائم کی پانی اور بجلی کے بہران کے مدد نظر اب ہم ایک اور ڈیم بنانا چاہتے ہیں گلگت بلتستان کے زلہ دیامیر اور خیبر پختونخواہ کے زلہ کوہستان میں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ دیامیر باشا ڈیم بننا ہے یہ جگہ چلاس شہر سے کوئی چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دہائیوں سے یہ منصوبہ التوا کا شکار رہا جس میں ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو مقامی لوگ رہتے ہیں جنہیں یہاں سے اپنی زمینیں خالی کرنا تھی اپنے آباؤ اجداد کے گھر خالی کرنا تھی نکل مکانی کرنا تھی وہ آمادہ نہیں تھے اب وابدہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دس سال میں اس میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور تعمیراتی کام اس منصوبے کا اب اگلے سال سے بھرپور انداز میں شروع ہو سکتا ہے پاکستان میں دربیلہ اور منگلہ کے بعد ایک اور ڈیم بنانے کی خواہش پرانی ہے وابدہ نے اس کے حق میں وقتن پر وقتن بڑی کوششیں کی لیکن اس کے لیے بظاہر نہ وسائل تھے نہ سیاسی اتفاق اور نہ ہی کوئی لیڈرشپ دعمیر بھاشا ڈیم منصوبے کا پہلا سنگ بنیاد دو ہزار چھے میں جنرل مشرف نے رکھا لیکن کوئی خاص کام نہ ہو سکا پروجیک کا دوسرا سنگ بنیاد وزیر آزم یوسف رضا گیلانی نے دو ہزار گیارہ میں رکھا اس دور میں ڈیم کے لیے مقامی لوگوں سے زمین خریدنے کا سلسلہ شروع ہوا اس کام میں مبینہ طور پر بڑے گھپلے ہوئے مقام انتظامیاں پر بھاری رکوم خرد برد کرنے اور فراڈ کے الزام لگے بعد میں نواز شریف دور میں شکایات کے اضالے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے آج ڈیم کی تعمیر کے لیے زمین حاصل کرنے کا کام تقریباً مکمل ہے اور مقامی لوگوں کو معافظوں کی مد میں پچپن ارب روپے دی جا چکے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیم جب بھی بنا قرآکرم ہائیوے کا کوئی سو کلومیٹر سے زیادہ کا حصہ زیرے آب آئے گا زلی ہیڈکوارٹر چلاس کا ایک بڑا علاقہ بھی ڈوب جائے گا لیکن اس کے باوجود یہاں کی بڑی اکثریت ڈیم کی حامی ہے پاہستان کے لئے بہت ضرورت ہے ڈیم کی اور وارٹر سٹوریج کے لئے ڈیم بہت امپرٹنٹ ہے یہ بننا چاہے کوئی ویل پلین انہوں نے کچھ دیا ہونی ہے ابھی تک وابڑے والوں نے نہ کوئی کانلیس بنی ہے وادے کے مطابق نہ کوئی سکولز انہوں نے بنائے ہوئے یہ تک ہے بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے جو انہوں نے نہیں کیا ابھی تک عوام کہتے ہیں کہ ڈیم ہونے چاہے ابھی تک یہ ڈیم کیوں نہیں بن رہا ہے ٹھیکی نہیں ہے یہ وابڑا والے ادھر آئے ہیں ان لوگوں نے دو عرب روپیہ چلاس کیلئے رکھا تھا کہ ترکاتی کام ہوں گے ان لوگوں نے ایک روپیہ کا کام نہیں کیا سب سے پہلے ڈاکو یہ وابڑا والے ہیں ٹھیکی نہیں وہ خود اپنے وہاں کمپنیوں کے نام پر لاتے ہیں ادھر لائے ٹھیکے خود کر رہے ہیں ہم بھی پاکستانی ہے پاکستان ہمارا ہے کہ لوگوں نے اپنے زمینیں دیا نہ زمینوں کا لوگوں کو ریٹ ملا نہ لوگوں کو کہیں کمپنسیٹ کرنے کا کوئی وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا نہ ملازمتوں کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا کچھ بھی نہیں کیا لیکن گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے پچپن عرب روپے ہم دے چکے ہیں لوگوں کو پچپن عرب روپے دے چکے ہیں ابھی آپ کا گڑی کا کیمت ہے دس ہزار روپے تو میں پچیس روپے دے کر یہ گڑی لے جاؤں گا تو آپ کہے گا کہ بھائی یہ گڑی کا کیمت بس پچیس روپے دیا تو آپ مانے گا دیامیر بھاشا ڈیم جس وسی علاقے میں بنایا جا رہا ہے وہ تاریخی ورثے کے لحاظ سے بھی اہم ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں پہاڑیوں پر گزرے زمانوں اور تہذیبوں کے نقوش موجود ہیں جو آثار قدیمہ کے ماہین کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں اور یہ ہزاروں سال پرانے ہیں کافی لوگوں کو یہ تشفیش رہی ہے ایک عرصے سے کہ جب یہ پورا علاقہ یہ پوری پہاڑیاں یہاں پہ پانی آ جائے گا تو یہ ہزاروں سال پرانا یہ آرٹ یہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ وہ جس حد تک ممکن ہوگا اس تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کے نزدیک اس وقت ملک و قوم کا اصل چیلنج پانی کا زخیرہ اور بجلی کی پیداوار ہے دیامیر کے لوگوں میں آج کل جس بات پر بیچینی بڑھ رہی ہے وہ ان کی نقل مکانی اور آبادکاری سے متعلق ہے متاثرین کی ری سیٹلمنٹ اس وقت یہاں کا سب سے بڑا ایشو ہے حکومت نے متاثرہ لوگوں سے جن پلوٹس اور مارڈل ویلیجز کا وعدہ کیا اس پر بظاہر عمل نہ کیا اور اب لوگوں میں شکوک و شبات بڑھ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے بے دخل ہو کر کہاں جائیں گے مقامی قبائل منقسم ہیں بوڑو خیل قبائل اور سونے وال قبائل نے ایک دوسرے پر مقدمات کر رکھے ہیں اور ان میں کشید بھی بڑھ رہی ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور اس کی اوپر دو تین دفعہ فائرنگ بھی ہوئے ہمارے ایک دوسرے کی اوپر چھ ست لوگ ان کے طرف سے زخمی ہو گئے ہیں چھ ست لوگ ہمارے طرف سے زخمی ہو گئے ہیں اس کے بعد میرے اوپر خود قاتلانہ ہم مالا ہوا ہے اور میرے دو ساتھیوں کو انتہائی شدید قسم کا زخمی کر دی گئے ہیں ان کے اوپر بھی قتلانہ ہم ملے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا حق نہ مانگے ہمیں ڈیوائیڈ کر کے ہمیں اپنے مسئلوں میں پسا دیا مسئلہ ہمیں اس مسئلے میں پسا دیا گیا کہ ہم اپنے حقوق کے لئے جنگ لڑیں باقی جتنے ترکیاتی کام ہونے تھے جتنے مسائل تھے وہ اپنے جگہ میں رہ گئے بوٹوخیل اس مسئلے میں پڑے رہے کہ جتنے بنجر زمین ہے دس آرک روپے کی کمپنسرشن ہے یہ ہم لے لیں تو وہ جو ہماری اجتماعی طور پر جو ترکی ہونے تھے جو ہمیں مفادار لینے تھے وہ سارے اپنے جگہ میں رہ گئے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ وابڈا کے لئے ٹیسٹ کیسے پروینچل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ری سیٹلمنٹ پروینچل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ زمین کو ایکوائر کرے اور اس کا قبضہ وابڈا کو دے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم نے وابڈا کو یہی کہا ہے کہ یہ جو آپ کی کالونی فس بنی ہے اس میں چلاش کے جو مقامی لوگ ہیں جو اسی ایریے کے ہیں ان کو وہاں بات کیا جائے وابڈا اس وقت باتچیت کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ ایک تو اپشن یہ ہے کہ لوگوں کو کیش دیا جائے وہ جائیں پنڈی میں ترنول میں آگے پیسے زمینیں لے لیں یا ان کو جو ہے کہیں نہ کہیں زمین لے کے کہیں اور آہ باتچیت اس پر سیریسٹی غور ہو رہا ہے جی اس پر بہت فیصل ہو چکا اس پر جی لیکن اس میں کچھ لوگ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں وہ کچھ لوگ اس بات پر مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے یہ جو وابڈا کالونی جو بنی ہے ہم وہ بھی دیکھ کر آئے اس پر بھی کافی سوالات ہیں کہ یہ لوکیشن کیا ہے وہاں پر ڈیزاسٹر زون بھی ہے ہم سب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ غیر موضوع جگہ ہے اور وہاں پر فلٹس آتے ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے بھی صورتحال جو ہے اس کو کووٹ کرنا مشکل ہے بلکل نیچے بلڈنگ ہیں اوپر پہاڑ ہیں تو وہ ایک سیریس ایشو ہے وابڈا نے آج سے کوئی نو سال پہلے وہ سائٹ سیلیکٹ کی گئی ہے جب ہماری گورنمنٹ نہ سینٹر میں تھی نہ یہاں پہ تھی ہم نے مزید ایکسٹینشن وہاں ہو رہی تھی اس کو روک دیا ہے ہم نے کہا یہاں نہ آپ مزید تعمیر کریں تو یہ ایک سیریس ایشو ہے جو ہمیں فگر بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے پانچ سے چھ بلین روپیہ جو ہے وہ لگا ہے اس تھور والی سائٹ پہ تو اتنی بڑی رقم ہے اس رقم سے تو ایک شہر آباد ہو سکتا تھا اس کی کوئی انکواری ہو رہی ہے نیب کو دیکھنا چاہیے یہ چیزیں ہیں نواز شریف کے بیٹے کی تنخواہ کے پیچھے تو پوری جو ہے وہ انہوں نے اپنی نیب کی ساری تبانیاں لگا دی وہ آئے نا ان پروژیکٹس پہ کریں عربو کی بات ہے اور پھر انس کے وجہ سے اتنا بڑا نیشنل انٹرسٹ کے پروژیکٹ وہ ڈیلے ہو رہا ہے کمیونٹی کے انٹرسٹ چھیک ہو رہا ہے دیامیر بھاشا ڈیم جب بھی بنا اس پورے علاقے کا نقشہ بدل جائے گا اس وقت یہ دریائے سندھ جہاں سے بہرہا ہے یہ بالکل ان پہاڑوں کی تہہ میں ہے لیکن جب یہ ڈیم بنے گا تو یہ پانی یہاں تک آ جائے گا جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور یہ کراکورم ہائیوے زیر آب آئے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی سو کلومیٹر سے زیادہ کی یہ سڑک یہ زیر آب آئے گی اور ایک پوری نئی سڑک اوپر سے بنانی پڑے گی ٹرانسویشن لائنز بچھانی ہوں گی جب بھی یہاں پہ پاور پلان لگا اس کی ترسیل کے لیے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا ہماری پہلے توقعات یہ تھیں کہ ورلڈ بینک جیسے ادارے ہمیں پیسہ دیں گے انہوں نے انکار کیا پھر ہماری توقعات ہیں کہ چائنہ شاید سیپیک کے پروجیک کے تحت پیسہ دے گا اس نے بھی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی اور اب ہم ملک کے اندر چندہ کر کے یہ منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کافی لوگوں کو یہ سوال چپتا ہے کہ یہ اربوں ڈالر جو چاہیے اس منصوبے کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے